بلوچستان کے علاقے پنچگور میں سیکیورٹی فورسس اور دہشتگردوں میں مقابلہ اب بھی جاری نوشکی اور پنچگور میں مارے گئے حملہ آوروں کی تعداد پندرہ ہو گئی چار اہلکار شہید وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تازہ ترین صورتحال بٹا دی اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھی اور تھوڑے سے چار یا پانچ لوگ اس وقت پنگجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی اور یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی ہے وزیراعظم عمران خان کا بہادر سیکیوریٹی پورسز کو سلام ٹوئیٹ کر کے کہا کہ نوشکی اور پنچگور میں جوانوں نے سیکیوریٹی پورسز کیمپس پر حملے کو ناکام بنایا پوری قوم اپنی سیکیوریٹی پورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پورسز ملک و قوم کے لیے لازوال قربانیاں دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خانہ چار روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے چینی صدر اور وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے سی پیک پر بات ہوگی اہم معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے وزیر اطلاع فوہ چودری نے دورہ کامیاب ہونے کی پیجگی اطلاع دے دی جو پائدے امریکہ دوت ملک و انت کو دے سکتا ہے وہ چین نہیں دے سکتا امریکی محکمہ خارجہ کا وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے موقع پر اہم پیغام ایک سوال میں ترجمان بولے کسی ملک پر لازم نہیں کہ وہ واشنگٹن یا بیجنگ میں کسی ایک قائم انتخاب کرے پاکستان امریکہ کا اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے مشن آئی ایم ایف مکمل ہو گیا وزیر خزانہ شوکترین نے مزید ایک ارب ڈالر کے لیے یورو بانڈز پر نظر جمع لی کہتے ہیں کہ اگلے مہینے آلوی مارکٹ میں یورو بانڈز جاری کرنے کا ارادہ ہے اگر پانچ سے چھ فیصد معاشی ترقی پر پہنچ گئے تو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں رہے گی ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شراب 10.2 پیصد ہو گئی ایک ارب ڈالر کا کرز دینے کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان کو آئینہ بھی بکھا دیا اعلامیہ جاری کہاں مالیہ کی خسارہ معیشت کا 6.9 پیصد ہو سکتا ہے روہ مالی سائل معاشی ترقی کی شراب 4 پیصد رہے گی حکومت نے کرونا سے متاثرہ معیشت کو سنبھالا دیا مہنگائی کی دو دھری تلوار کیا پرچون پہاکستان فروشوں پر بھیوار آٹھا دال بیچنے والوں کو بھی تین وقت کی روکی کے لالے پڑ گئے لاہور کے سابر کا صبر جواب دے گیا میاں بیوی بولے کبھی نمک چینی چاول کلو میں خریدتے تھے اب پاو اور چھتاک پر آ گئے ہیں حبردار ہوشیار کرونا سے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک گھنٹے میں دو دو ہلاکتیں جان لیوہ وائرس نے چوبیس گھنٹوں میں بیالیس افراد کو ہمیشہ ہی نیند سلا دیا مزید سولہ سو مریض بندگی اور موت کی کشمکش میں پانچ ہزار آٹھ سو تیس نئی کیسس رپورٹ مزوط کیسس کی شرعہ نو شالیہ ساکھ پانچ میتز ریکارڈ جان بچانے والی دواؤں کی قیمتوں میں جان لیوہ اضافہ نرخ تیسری بار بڑھا دیے گئے ہائی بلیڈ پیشر کی دواؤں کی قیمت بلیڈ پیشر مزید بڑھا سکتی ہے اسٹروک کینسر اور امراض قلب کی عدویات بھی مہنگی بخار کی دواؤں کے نرخ سن کر کمپریچر ایک سو چار موسمی وائرس پلو اور گلے کی خرابی کی دواؤں مارکٹ سے غائر لاہور ہائی کورٹ میں قتل کے ملزمان کی زمانتیں منظور ہونے پر فری کین میں جھگرا ہو گیا مدیعی اور ملزم پارٹی نے ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی سیکیورٹی اہلکاروں نے فری کین میں بیچ پچاؤ کر آیا کراچی میں ڈکیتی کی بڑی واردات داؤت پوتا روڈ پر کینٹ انڈرپاس کے قریب سنار سے ساڑھے تین کروڑ روپے لوٹ لیا گیا ادھر اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کی کوشش ناکامی پر ملزم کی فائرنگ دکاندار زخمی بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں پی ایس پی کا دھرنا جاری مصطفیٰ کمال کہتے ہیں احتجاج کے باعث پیپلز پاتھی پر یاد سننے آگئی وزیر آل ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تو کوئی نہیں روک سکتا حقی یہ بغیر نہیں جائیں گے لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، ہربنس پورا، لکشمی چوک، مال روڈ، کنال روڈ اور گلبرگ میں میگہ خوب برسی بالا کورٹ مان سیرہ اور اسلام آباد میں بارش، مری میں برف باری وادی کاغان میں بھی برف کے ڈیرے لاہور میں اب پرندے اور جانور بھی شنافتی کارٹ سے پہچانے جائیں گے پرندوں اور جانوروں سے محبت رکھنے والی گرافک ڈیزائنر مہم نئی طرح کا اینیمل آئی کارڈ متعارف کروا کر سوشل میڈیا پر توجہوں کا مرکز بن دیں کہاں ان کا مقصد جانوروں کے حقوق کی آواز پلند کرنا ہے امریکہ کا روس کے قریبی ملکوں میں اضافی فوج بھیجنے کا اعلان صدر بائیڈن نے فوج پولینڈ، رومانیا اور جرمنی منتقل کرنے کی منظوری دے بھی روہ ہفتے دو ہزار فوجیوں کو پولینڈ اور جرمنی میں تائنات کیا جائے گا ایک ہزار امریکی اہلکار جرمنی سے رومانیا بھیجے جائیں گے متحدہ عرب امارات پر ایک اور حملہ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق جرون حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے دشمن کے تین جرون آبادی سے دور پیزا میں ہی تباہ کر دیے گئے امریکہ کی یوئی کو میزائل تباہ کرنے والے لڑاکہ تیارے دینے کی یقین دھیانی عالمی بینکوں کو افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رخوم منتقل کرنے کی اجازت مل گئی امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ امدادی تنظیمیں اساتذہ اور ملازمین کو ادائیگیاں کر سکتی ہیں